ہم اپنے نفس اور اپنے اندر کے معاملات سے بہت اچھی طریقے سے باقی تھا زندگی بڑا سخت سخت بڑی کٹھن کٹھ ہے یہ زندگی اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انکا قادحن الاربی کا قدھن فمولا اے انسان ہم جانتے ہیں یہ بڑی سخت کٹھ ہے اور پھر تو ہم سے ملکات کرے گا اے بے تو منہا جمعیہ کے بعد سے جو یہ سفر ہے انسان کا یہ بڑا سخت سفر غافل کے لیے نہیں یا جاہل کے لیے نہیں یا جو نیند کے اندر ہے اور اس بے شعوری میں ہے اس کے لیے تو شاید یہ میٹھا گھونٹ ہو سکتا ہوتا مگر شعور کا ایک بڑا گہرا حصہ ایک سائٹ شعور کی ہے انقلاب کی بیداری کی مگر یہ درد بھی بڑا لے کے آتا ہے اور قرب غم ہم سارے اسی کے لے کے آتا ہے یہ بڑا ہی ذریلہ ہے یہ شعور جب انسان کو پیدار کرتا ہے اس غفلت مگر مگر میراج قروج انقلاب ارتفاع بھی اسی سے نکلتا ہے انسان تو زندگی ایک مقام سے دوسرے مقام سے تیسرے مقام اور مقاموں سے پہنچنے کا ایک سلسلہ کا ہے اس حد تک کے حد تا یہ اتیکل یقین انسان مر جائے گا اور وہ موت اس کو نصیب ہو جائے گا تو زندگی کی اس کارٹ میں اس سفر میں کسی فلسفے کو جسم بننے کے لیے کسی احساس کو وہ جملہ اور لفظ بننے کے لیے لفظوں کو وہ کلام بننے کے لیے کلاموں کو وہ کتاب بننے کے لیے کتابوں کو وہ افکار بننے کے لیے دھڑکتے ہوئے دھل کا وہ احساس بننے کے لیے زرے کو وہ پہاڑ بننے کے لیے کلی کو وہ پھول بننے کے لیے بیچ کو ایک درخ بننے کے لیے ایک سوچ کو ایک میمار بننے کے لیے بڑی جنگوں سے گزرنا پڑتا ہے بڑا سخت سفر ہے یہ بڑے شہ سوار گر گئے اس میں بہت ٹوٹ گئے کچھ بکھر گئے کچھ انتشار کا شکار ہوگا اور کسرت انسانوں کی سہل پہ بیٹھ کے کاش اگر مگر چونکہ چنانچی والی ہی ملے گی آپ مقید اپنے ہال کے اندر کاش یہ ہو جاتھا لو اگرچہ لو شیطان کا ہی جملہ ہے مگر اللہ نے کچھ انسان نہیں بلکہ انسان بنایا تھا اس احسن تقویم پہ کہ وہ جاتا ادھر تھا کہ جب دیکھتا اس کو انتابد اللہ کا انہ کا ترہا کہ وہ دیکھتا اللہ بھی دیکھتا وہ محسوس کرتا وہ دیکھتا اس کو اگرچہ اللہ فرماتا ہے لندر آنی تو دیکھ نہیں سکتا سوسا لا توجرک الابسار آنکھیں پہنچ نہیں سکتی اس کو تو کیسے خلق الانسانہ خلق الانسانو ضعیفہ کے مزداق میں کہ انسان کمزور ہے وہ روئیت کیسے نصیب ہوتی ہے اس کی ہے کہ اسے دیکھنا شروع ہوتا ہے اور اگر نہ دیکھے فَإِنْ نَمْ تَكُنْ تَرَاؤُ فَإِنَّهُ يَرَاقَ تو یہاں تک تو پہنچ جائے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو سینے کی وہ ٹھنڈک نصیب ہونے کے لیے وہ روئیت نصیب ہونے کے لیے جب انسان ایک دستخط بنتا ہے میار بنتا ہے ایک دیفنیشن بنتا ہے دستخط بنتا ہے اپنے فن کے اندر مثال بنتا ہے روشنی بنتا ہے ان اندھیروں کے اندر یہ بڑا مشکل سفر ہے بڑی کاڑی تو میں ایک تفل مکتب ہونے کے لحاظ سے اس حیثیت سے بڑا متلاشی رہا کہ ہمارے دین کی جزیات اتنی مشکل ہے کہ بہت مشکل ہے کہ کوئی قد اس کو دعویٰ کر سکے کہ میں ان ساری جزیات کا خردار ہوں یہ مشکل کام کام تو میں چاہتا تھا کہ میں کس طریقے سے اپنی زندگی کی تحریک میں جان سکوں کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے پانی رستہ نہیں بنا سکا کیوں نہیں بنا سکا وہ انقلاب اگر نہیں آ سکا کیوں نہیں آ سکا دشمن دوست نہ بن سکے کیوں نہ بن سکے دوست سجن نہ بن سکے کیوں نہ بن سکے ہم اگلوں کی صفوں میں وہ زلزلیں نہیں لا سکے کیوں نہ کر سکے وہ میراج ہم سے چھن گیا تو کیوں چھن گیا میں ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈیل کریک نہ کر سکا کیوں نہیں کر سکا کیا غلطی تھی اگر یہ دنیا تو بنی ہے کہ انسان فتح کر اس کو اللہ کی مدد اللہ کہتا ہے ہر انسان کو ہم نے کچھ نہ کچھ سلطہ دیا ہے اور اس سے اس کی اس ریایہ کا جو اس کے ماں تحت تھی پوچھا جائے گا کہ انہیں کیا کیا ہے اس زندگی کتنے کلیجے ہلا کیا ہے اس دنیا کتنی روحوں کو مقصدیت کا درست دیکھیا ہے کتنے سمندروں کے رخ موڑے ہیں تو نے اپنے نظریہ کی طرف ماں فوق الفطرت اور ماں تحت الفطرت امتزاج کے ساتھ کتنی زندگیاں تُو نے درست کی اپنے اندر کے باطن کے کتنے فرقوں کو تُو نے مو دیا کہ اگر خوف کو پکڑو تو امید بھاڑ جاتی ہے امید کو پکڑو تو خوف دم توڑ دیتا حال ایمان وبین الخوف والرجات سنبھالتے ہوئے خوب جان توڑ دے گا اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو شک اپنے گھڑے لے کے آ جائے گا یقین مارنے کے اسے سنبھال رہے ہوں گے تو قوت ارادہ کے اوپر شعبات آ جائیں گے یہ دونوں فساد فیل ارادہ فیل استدلال سنبھالی رہے ہوں گے اتنے میں ماضی کا عشق آ جائے گا وہ نفسیات کی بنائیں آ جائیں گے تو یہ مسائل کے بیچ میں میں کوئی کلی قائدے جاننا چاہتا تھا جتر سے میں ہر روز چیک کر لوں گلتی کہاں سے ہو کیونکہ قیادت اور امامت اور لیڈرشپ کا سب سے بڑا اصول قرآن کہتا ہے اگرچہ جملہ شیطان ہی کہے گا قیامت کے دن اور اللہ نے شیطان کی پوری زندگی کہ یہ آخری جملوں کو رقم کیا ہے قرآن کے نسور ابراہیم میں کہ وہ جاتے میں بتائے گا انسانیت کو کہ ہو یا کیسے تو ان بڑے جملوں میں سے ایک بڑا اصول نکلتا ہے زندگی میں بربادیوں کو سمجھنے کا اصول الخسارہ اگر ہم کہیں کہ ملامت ہمیشہ ٹاپ منیجمنٹ پہ جائے گی بھائی لیڈرشپ ہمیشہ ریسپونسیبل اور ذمہ دار ہے کہ اگر لوگ نکل گئے ہیں ہمارے ہاتھ سے میں ٹیبل پر اگر اپنا کیت نہ بیٹھ سکا میری گلتی ہے ہم مجمع کو قائل نہ کر سکے میری گلتی ہے میں ماں اور بیوی کے بیچ کا وہ توسط اختیار نہیں کر سکا ہماری گلتی ہے وقت ہی بینہ ذالی کا سبیلہ نہیں کر سکا ہماری گلتی ہے بچوں کو بچوں میں وہ اعتماد نہ پیتا کر سکا ہماری گلتی ہے مسلک کو اپنا درد نہیں بیٹھ سکا یہ ہماری گلتی ہے میری گلتی ہے منجھ سنبھالتے سنبھالتے عقیدہ نکل گیا ہماری گلتی عقیدہ پکڑنے گیا منجھ نکل گیا ہاتھ سے ہماری گلتی دونوں سنبھال رہا تھا تو فکہ برباد ہو گئی ہماری گلتی خاندان کو اپنا کارکن نہیں بنا سکا ہماری گلتی ماں باپ کو قائل نہ کر سکا میری گلتی ملک میں اپنا قلعہ نہیں بنوا سکا میری گلتی